اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگی ہوں شیروانی کالر والا گلہ جو سلٹ کے ساتھ بنے گا اور سلٹ کے اندر جو میں لیس فیل کروں گی میرے پاس دو طرح کی لیس ہے یہ سٹل لیس ہے اور اسے آپ جی پیو کے نام سے بھی جان سکتے ہیں تو یہ میرے پاس کٹ پر والی لیس ہے اور یہ میرے پاس رنگس والی لیس ہے تو ٹھیک ہے میں آپ کو بنانا بتاتی ہوں کس طرح بنے گا تو مجھے چاہیے یہ رنگس والی لیس یہ والی لیس ہم use نہیں کریں گے اگر آپ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں یہ ٹرائنگل والی لیس ہے میں نے آپ کو صرف دکھانا تھا میرے ڈیزائن میں یہ والی لیس ہے ٹھیک ہے تو میں نے لے لیا یہ بکرم بکرم میں نے لمبائی میں لیا ہے سیدھا بکرم ہے یہ میرے پاس یہ شیٹ ہے یہ چکن کاری والی شیٹ ہے یعنی کہ کڑھائی والی شیٹ ہے تو یہ ویسے ہی اتنی زیادہ اس کا دامن بھرا ہوا تھا تو اس پہ ہم بہت زیادہ ڈیزائننگ نہیں کریں گے بہت ہی سیمپل اور ڈی سینٹ سی ڈیزائننگ کریں گے یہ ہمارا بکرم ہے اور اس کے اوپر ہم شیٹ رکھیں گے یہ ہم نے رکھنا ہے ڈھائی انچ پہ جو ہماری شیروانی کی چوڑھائی ہوگی اور جو ہماری لمبائی ہے وہ ہم رکھیں گے تین انچ پہ اور ہم اس کو اس کے ساتھ میچ کر دیں گے اور ہم گلے کی لیندھ لیں گے تو گلہ ہمیں تیار چاہیے ہم ساڑھے چینج پہ کٹ لگا دیں گے اور اس طرح اس کے ساتھ بھی میچ کر دیں گے اور ساتھ ساتھ ہم کٹ کر دیں گے تو یہ ہمارا بکرم بھی کٹ ہو گیا ہے اور ہماری شیٹ کے اوپر بھی وہی سیم کٹنگ آگئی ہے اب میں آپ کو بکرم پر سمجھاتی ہوں تو میں اس کے بیچ میں لیس کو فل کروں گی یعنی کہ بھروں گی لیس کو تو بکرم پر میں ایکسٹرا نکالوں گی یعنی کہ آپ دیکھ لیں یہ اس طرح آدھا انچ آئے گا ہمارا تو مجھے اس طرح بکرم پر نشان لگاتے جانا ہے اور اس کے نیچے لیندھ کم ہے تو میری جو سائیڈ سے بکرم نکلے گا اسی کی لیندھ بڑھاؤں گی تو یہ گلہ کٹ ہو گیا ہے اب مجھے اس کی جو لیندھ ہے مجھے اس کی لیندھ سکسٹین این ہاف رکھنی ہے یعنی کہ سولہ این ہاف اور یہ آدھا انچ میں نے ایکسٹرا رکھا ہے اور اس کو بیٹ سے ہم اس طرح ڈاگ کر لیں گے سینٹر دکھانے کے لیے اب میں اسے شپکاتی ہوں ہماری ملتا ہے یہ گلہ چپک گیا ہے ایکسٹرہ کپڑا میں اس کا کٹ کر دوں گی موسیقی 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 تو یہ ہمارا گلہ لگ چکا ہے اب میں اسے بیچ میں سے کٹ کروں گی اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کتنا دباؤں میں لیا ہے بگرم تو تقریباً آدھا انج سے تھوڑا سا کم یہاں سے دباؤں میں لیا ہے آدھا انج سے کم یہاں دباؤں میں لیا ہے ٹوٹل یہ ہمارا گیپ جو ہے آدھا انج کا بنا ہے اب میں اسے پریس کروں گی پریس کر کے یہ جس کی سلائیاں ہیں یہ بٹھائیں گے موسیقی موسیقی تو یہ ہماری جو پریسنگ ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب میں اسے ترپائی کروں گی اور یہ بیچ میں دیکھیں کتنا گیپ آیا ہے پہلے ہم اسے سلائل لگا کے اس کا یہ سیرا بند کر دیں گے پھر یہاں سے نیٹ کریں گے ترپائی کے ساتھ موسیقی 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 تو یہ ہمارا بیک ہے اور بیک کے ساتھ میں فرنٹ جوڑوں گی تو یہ کندھی میں جوڑ رہی ہوں تو یہ ہمارے شالڈر جوڑ گئے یہاں سے ایک سلائی ڈبل لگا لیں گے تو ہمارا بیک اس میں اٹیچ ہو گیا ہے اب میں لگاؤں گی شیروانی اور شیروانی کی آپ کو کٹنگ اور سائزنگ بتاتی ہوں ہم اس طرح اس کو جوڑ لیں گے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک تھوڑا سا ہم بیک جو ہے وہ چھاڑ دیں گے تاکہ اس سے ہمارا شیروانی بہت خوبصورتی کے ساتھ بیٹھ جائے ہمارا شیروانی بہت خوبصورتی کے ساتھ بیٹھ جائے ہمارا شیروانی بہت خوبصورتی کے ساتھ بیٹھ جائے یہ سیمن پی آ رہا ہے اب بکرم کٹ کرتے ہیں اس میں جو بکرم ہے وہ آڑا یوز ہوگا ہمیشہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ گلوں کے لیے سیدھا ہوتا ہے بگر شیروانی کے لیے آڑا بکرم یوز ہوتا ہے اس طرح ہاں ہم اسے نیچے سے سیدھا رکھیں گے اور آگے آکے گلائی کر دیں گے پھر اس کو مارکنبو کریں گے سائزنگ کریں گے اور ہمیں آدھا انچ کا شیروانی لگانا ہے تم یہاں سے آدھا انچ کا نشان لگاتے جائیں گے چوک کے ساتھ موسیقی 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 اب ہم اسے دوسرے بکرم کے اوپر رکھتیں گے اور اس کو ہلکے ہاتھ سے چپکا لیں گے موسیقی تو اب جو ایکسٹرا بکرم ہے اسے ہم کٹ کر لیں گے اور میں یہ بھی بتاؤں گی کہ میں نے اسے ڈبل بکرم پر کیوں چپکایا تھا تو بھئی ہم یہاں سے اس کو اتنا ایکسٹرا رکھ چھوڑیں گے کیونکہ جو ہماری شہروانی کی سلائی ہوگی وہ اس کے اوپر آئے گی آپ ویڈیو مکمل دیکھیں گے پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میں نے ایکسٹرا کیوں چھوڑا تھا ٹھیک ہے یہ دکھائی دے رہا ہوگا یہ بکرم میں نے چپکا لیا ہے تو ہم یہاں سے ایکسٹرا کپڑے کو کٹ کر دیں گے اسے میں اٹیچ کر دوں گی موسیقی 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 اب ہم اسے پریس کر دیں گے اس کی جو سلائیاں ہیں یہ بٹھا دیں گے پریس کر کے اور میں نے پریس کر لیا اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی صفائی کے ساتھ یہ بگرم ہمارا بگرم کے ساتھ شیروانی کو حضر تیار ہو گیا اب اس ایکسٹرا کپڑے کو میں کٹ کر دوں گی اور اب اسے کمیز کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو یہ ہم اس میں ٹک کا نشان لگا دیں گے بیک میں اس طرح آدھو آدھ کر کے اور پھر کولر میں بھی اس طرح ہاف کر کے کٹکہ لگا دیں گے اور پھر اسے آسانی کے لیے یہاں ہمیں کم پن لگا دیں گے اور اسی طرح ہم ایک پن یہاں لگا دیں گے اس سے ہماری شیروانی پرفیکٹ بیٹھے گی اب اسے سٹش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے سٹارٹ ہے اور یہ میں نے کم پن کے ساتھ اسے اٹیچ کر دیا ہے موسیقی 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 تو جی ماشاءاللہ سے ہی میرا شیروانی اٹیچ ہو گیا ہے تو ماشاءاللہ سے شیروانی اٹیچ ہو گیا ہے اب میں اسے نیٹ کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ ماشاءاللہ سے میں نے شیروانی ترپائی کر کے کمپلیٹ کر لیا ہے اور شیروانی ترپائی کی جو مکمل ویڈیو ہے وہ میرے چینل پر بھی ہے آپ جا کے وہاں سے شیروانی ترپائی کرنا سیکھ سکتے ہیں تو آپ اس پر لگاتے ہیں لیس اور آپ دیکھیں کتنا خوبصورتی کے ساتھ میں نے یہ شیروانی کالر پھلا گلا بنایا ہے موسیقی 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 تو یہ میں نے لیس لگا کر اسے نیٹ کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب میں نشان لگاؤں گی کہ ہمیں گلہ تیار کتنا چاہیے ہمیں گلہ چاہیے سیون ان ہاف پر موسیقی 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 بٹن ٹیک لگاؤں گی پٹی یہ ہماری سینٹر کی پٹی ہے جسے ہم گلہ جوائن کریں گے موسیقی 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 تو جی الحمدللہ میرا شیروانی گلہ لیس کے ساتھ ریڈی ہو گیا ہے آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کے اوپر میں نے لیس اٹیج کی ہے آپ اس کی صفائی چیک کر لیں ایک بار تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو نئی ڈیزائن میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی